اب آپ کو بتائیں آئی ایم ایف نے ایک گلوبل فینانشل سٹیبلیٹی رپورٹ جاری کر دی ہے پاکستان کو درپیش میکرو ایکنومک چیلنجز کے نشان دہی توانائی کے شعبے اور سرکاری داروں میں اسلاحات کا مطالبہ مہنگائی میں کمیلانے کے لیے مزید کام کرنے پر زور دوسری جانب واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ورلڈ بینک ایشیا ترقیاتی بینک کے صدور اور سعودی ہم منصف سے ملاقاتیں عالمی بینک کے صدر سے ملاقات میں دس سال کے لیے رولنگ کانٹری فریم ورک پلان کی ضرورت پر اتفاق ہوا سعودی وزیر خزانہ نے پاکستان کی معاشی ترقی میں بھرپور ساتھ دینے کے عظم کا اظہار کیا ہے اسلامباد سے شکیل احمد رپورٹ کریں گے آئی ایم ایف کی گلوبل فرانشل سٹیبلیٹی رپورٹ میں پاکستان کو درپیش میکرو ایکنومک چیلنجز کی نشان دہی مہنگائی میں کمی لانے کے لیے مزید کام کی ضرورت پر زور رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی موجودہ بلند سطح کام ہونے کا امکان موجود ہے آئی ایم ایف نے پاکستان میں مالیاتی استحقام کو جاری رکھنے اور توانائی کے شعب سمیت سرکاری داروں میں صلاحات پر زور دیا آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کو مالیاتی شعب اور مرکزی بینک کی پالیسیو سمیت وسیط اور میکرو اور مالیاتی مسائل درپیش ہیں ویلڈ بینک گروپ کے صدر اجے بنگا سے واشنگٹن میں ملاقات کے دوران آئی ایم ایف کے ساتھ نو ماہ پر محیط سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کرز پروگرام کے تحت جاری صلاحات پر تبادلہ خیال کیا فریقین نے دس سال کے لیے رولنگ کنٹری فریم ورک پلان کی ضرورت پر اتفاق کیا آلمی بینک کے صدر نے معیشت کے استحقام اور محصولات میں اضافے کے لیے صلاحات کو سرہا ڈجیٹالائزیشن پروگرام کے لیے مکمل حمایت کا یقین دلائیا وزیر خزانہ نے صدر آلمی بینک کو دورہ پاکستان کی دعوت دی محمد اورنگزیب نے شہائی ترکیتی بینک کے صدر سے بھی ملاقات دی ای ڈی بی کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے ریعتیف فنانسنگ اور مستقبل کے منصوبوں پر بات چیت ہوئی وزیر خزانہ نے انٹرنیشنل ڈویلمنٹ فنانس کارپوریشن کے سی ای او سکارٹ ناثن سے ملاقات میں سرمایہ کاری کی راہ میں حیل مسائل کے حل کی یقین دانی بھی کرائی آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ خوش آئند ہے قرص سے نمٹنے کی پاکستانی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کی بیفینگ کہا پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے ہماری حمایت غیر متزلزل ہے پاکستان کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری کے لیے رابطیں برقرار رکھیں گے